بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ سب ساتھیوں کا میڈیا کے جتنے بھی آپ کیمرائمین ہیں ریپورٹرز ہیں آپ کا شکریہ کہ کیسا بھی موسم ہو بارش ہو دھوپ ہو گرمی ہو سردی ہو کیسا بھی موسم ہو کچھنے بھی آپ ہو لیکن آپ لوگ مرض مجاہد ہیں اور آپ لوگ پہنچتے ہیں اور لوگوں تک معلومات بھی پہنچاتے ہیں ساتھ میں حقائق بھی پہنچاتے ہیں تو آپ سب کا سب سے پہلے میڈیا کا بہت بہت شکریہ یہ بڑی انفورچنیٹ بات ہے کہ میڈیا کی اوپر ہی اس وقت سب سے زیادہ دباؤ بھی ہے پریشر بھی ہے اور ازادی صحافت پہ اوپر جو قدن لگائی جا رہی ہے آئے دن آپ اس کے واقعات بھی دیکھتے ہیں اور صحافی برادری جو ہیں اس کا ایک بہت بڑا پاکستان کی اس پوری سٹرگل کے اندر اس غریب آتی کی سٹرگل کے اندر آزادی کے اندر اب بہت بڑی ان کی جد و جہد ہے سٹرگل کے اندر بڑا کانٹریبیوشن ہے تو صحافی حضرات کے ساتھ جو آپ پی ایف یو جے اور سارے پلیٹ فارم جہیں یکچہ ہوئے ہوئے اور آواز اٹھا رہے ہیں اس آواز میں تحریک انصاف آپ کے ساتھ ہے اب آپ اگر سے سوال کریں گے جی تحریک انصاف اوپوزیشن میں ہے تو ساتھ ہے گورنمنٹ میں تھی تو کدھر تھی تو جو گورنمنٹ میں تھی تب بھی آپ کے ساتھ تھے اور اس کی بڑی مثال ہے وہ بل جس کی عمران خان صاحب نے خود کلاہ ورزی کی تھی اپنی حکومت کا ایک دن تھا جو کہ پھر پاس نہیں ہوا تھا اور صحافی برادریوں نے اس پر اتراز کیا تھا تو ہم اس وقت بھی صحافیوں کے ساتھ کھڑے تھے اور بھی کئی مسالیں ہیں لیکن برحال صحافیوں کے ساتھ ازارے یک جیتی کے لیے چاہے آپ اوپوزیشن میں ہو یا گورنمنٹ میں ہو ایک طرح ہونا چاہیے یہ بڑا انفورچنیٹ بات ہے کچھ چینلز کو آج ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ان کے بارے میں بولا جا رہا ہے اور یہ صرف ایک چینل کی بات نہیں ہے جی سب صحافیوں کے جو سرکار کے گنگ آئے گا وہ اچھا ہے جو ان کے جو حق اور سچ کی آواز پہنچائے گا یعنی کہ جو مہنگائی کا لوگوں کو بتائے گا آج مہنگائی ہے بلکل ہے اور بہت زیادہ ہے پاکستان کی تاریخ کی سبت زیادہ ہے اگر یہ بات کو چینل بتائے گا تو اس کی اوپر لیبل لگا دیا جائے گا اس کے بائی کو ہٹا دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ چینل ٹھیک نہیں ہے یہ کوئی میار نہیں ہے اور جو کرنے والے ہیں ان کا اپنا میار کیا ان کے اپنی کریڈیبیلٹی وہ کیا ہے کیا انہوں نے منی لانڈرنگ نہیں کیا کیا انہوں نے کرپشن نہیں کیا کیا انہوں نے بیرون ملکہ ساسے نہیں بنائے تو اگر یہ آپ سوال اٹھائیں گے تو چینلز کو تارگٹ کرنا میڈیا کو تارگٹ کرنا یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہو سکتا ہاں اگر فیک نیوز ہے تو اس کے لئے اوپر آپ آواز اٹھا سکتے ہیں اعتجاج کر سکتے ہیں کہ فیک نیوز جو ہے اس کے خاتمے کے لئے خود چینلز بھی تیار ہیں اور اس کے لئے دیفیمیشن جو لاز ہیں ان کو تگڑا کرنا ہے یہی ہماری پوزیشن ہماری گورنمنٹ کے اندر بھی تھی ہم نے کہا تھا کہ آپ دیفیمیشن لاز کو جو ہے تگڑا کریں فیک نیوز کے تدارے کے لئے لیکن یہاں پر ابھی کیا ہو رہا ہے کوئی یہاں پر بھی پلاننگ ہو رہی ہے کوئی بھی لانے کی کوشش یا کوئی آرڈیننس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے بعد میڈیا کی اوپر جو ہے مزید پابندیاں جو ہیں وہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے نہ صحابیوں کو قبول نہیں ہے بلکہ یہ ہمیں بھی بالکل قبول نہیں ہے اور ہم اس کے ساتھ جب بھی آپ کے اعتجاج ہوگا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے ابھی پورے پاکستان میں آپ کے اعتجاج شروع ہوگے اور آپ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں آپ نے ڈیٹ آگے کی ہے لیکن جب بھی آپ آئیں گے یہاں پر اسلام آباد میں بھی تو پارلمنگ کے سامنے آپ اعتجاج کر رہے ہیں جو آپ کا جمہوریت میں حق بنتا ہے پورا منت اعتجاج کرنا آواز اٹھانا یک جیتی اپنی دکھانا صحابیوں کے ساتھ صحابی قتل ہوئے ہیں عشر شریف جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں بہت سے اور صحابی جو ہیں ان پر مقدمات چل رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں عمران ریاض جو ہیں ان پر ہوا اسلام صاحب جو ہیں ان کے خلاف کاروائی کی گئی اور باقی کئی صحابی ہیں جن کے خلاف کاروائیاں کی گئی ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ کاروائیاں کی گئیں صحابیوں کے خلاف تو ہم سب صحابیوں جتنے بھی صحابی ہیں ان کے ساتھ اہزار ایر جیتی کرتے ہیں اس پلیٹ فرم سے اور ازادی رائے کی اوپر کسی قسم کی قدھن جو ہے وہ پرداشنی کی جائے گی پوری قوم جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی میں یہاں پہ ہمارے پہ آج پیشیاں تھی کبھی ایک عدالت کبھی دوسری عدالت اور تاریخ پہ تاریخ چل رہی ہے پیشیوں پہ پیشیاں چل رہی ہیں مدحدت مقدمات کیے گئے ہیں اور کس چیز پر کیے گئے ہیں ہم نے کچھ پروٹیسٹ کیے جمہوریت کے اندر آواز اٹھائی جو ہاں کیا ہمارا لیکن ہم پہ سیاسی پرچے جو ہیں کر دیئے گئے سیاسی انتقام کا رشانہ بنایا جا رہا ہے عمران خان سمیت ہماری تمام لیڈرشپ ہم سب پہ پرچے ہیں میرے پہ کوئی تیرہ پرچے ہوئے ہوئے ہیں اور اس کی ایف آئی آرز ہیں ان پہ چل رہے ہیں ہمارے باندھی ساتھیوں پہ سب ساتھی جو ہیں ہمارے ساتھ سب پہ پرچے ہیں اور جد سہبان بھی دیکھ دیکھتے تھک جاتے ہیں کتنے پرچے کتنے پرچے اور یہی اگر پرچوں کی جگہ یہ جس طرح ماضی میں کرتے ہیں کرنسی روڈ چھاپتے ہیں اب انہوں نے پرچے چھاپنے شروع کرتے ہیں یہ شاید اس سے ڈالر جو ہے وہ نیچے آئے گا نہ کرنسی چھاپنے سے نیچے آتا ہے نہ پرچے چھاپنے سے نیچے آتا ہے آپ توجہ دیں گورننس کی اوپر آپ توجہ دیں غریب اوام کی اوپر ہم پر پرچے کرنے سے ایکانومی بہتر نہیں ہوگی اور یہ سیاسی انتقام کا جو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور جس طرح انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی شباز گل کے ساتھ جو ہوا آزم سواتی صاحب کے ساتھ جو ہوا فواد جودی صاحب کے ساتھ جو ہوا اور اب شیخ رشید صاحب جس طرح ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے شیخ رشید صاحب جو کہ حق اور سچ کی آواز اٹھاتے ہیں جو بات کرتے ہیں کھل کے اپنا بات کرتے ہیں وہ ایک عوامی سیاست کرتے ہیں اور اس کی اوپر انتوں پر مقدمات کر کے ان کو گرفتات کیا گیا جس کی ہم پر زور مظامت کرتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا انصاف ہوگا اور اب آتے ہیں تھوڑے سیاسی گفتگو پر یہ کہتے ہیں پیچی آئے ہم سے بات چیف کرے خبریں آ رہی ہیں کہ جو ہے آئی ایم ایف جو ہے اس نے بھی کوئی بات ایسی کی ہے پولیٹیکل کنسنسس کی دیکھیں پولیٹیکل کنسنسس جو ہے وہ ہونا ضروری ہے اور پولیٹیکل کنسنسس کس چیز پر ہوتا ہے ایک طرف آپ ہم پر مقدمات مقدمات کیے جا رہے ہیں اور ہمارے لوگوں کو بلا وجہ بلا وجہ ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے ان پر پچے کاٹے جا رہے ہیں بلا وجہ آپ میڈیا کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں انسانی حقوق کی آپ پامالیاں کریں دوسری طرح آپ لبیڈبی ہو رہے ہیں کیا مذاکرات کریں آپ سے آپ کا جو طور کریک ہے وہ ہی ٹھیک نہیں اور اگر ایسی کچھ چیز ہے تو اس کا ایک حل ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن پہلے دن سے کلیر ہے کہ اگر مذاکرات کرنے ہیں بیٹھنا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے اور وہ حل ہم نے نہیں دیا ہے وہ اس عوام نے حل دیا ہے آپ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں کیونکہ پاکستانی قوم چاہتی ہے اس وقت اس دلدل سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ الیکشن ہے عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی اپریل میں جب گئی اس وقت ایکانومی کہاں تھی یہ میں کچھ نہیں کہتا ان کا اپنا ایکانومک سروے جو پی ڈی ایم گورنمنٹ نے آ کے جاری کیا اس پہ وہ عداد و شمار لکھے ہوئے اور انہوں نے ایڈمٹ بھی کیا ہے کل سینٹ کے اندر ایک سوال کے جواب میں انہوں نے فورن ڈیریک انویسٹمنٹ کی اوپر ایڈمٹ کیا ہے ڈی ایمز کی تعمیر کی اوپر انہوں نے کل ایڈمٹ کیا ہے اس میں ریٹن کہ عمران خان کے دور میں ڈی ایمز پر کام شروع ہوا ہے یہ انہوں نے ایڈمٹ کیا یہ انڈرائٹنگ انہوں نے دیا ہے اور ان کی سارے آپ اگر انڈرائٹنگ اٹھائیں بولنے میں تو یہ جھوٹ ہی بولتے ہیں لیکن جو ڈیٹا ہے اگر وہ اٹھا کے دیکھیں چھے پرسنٹ پر ہماری گروت جاری تھی ریکارڈ ہماری ایکسپورٹس جاری تھی پورے پاکستان کو یونیورسل ہیلتھ کبرش کر سرسلہ جاری تھا تیزی سے جاری تھا ڈی ایمز کا میں نے ذکر کیا ریمنٹنسز ہماری انیس ارب ڈالر پی تھی جب عمران خان آئی تھے دوزہ اٹھارہ میں اس کو تیس ارب ڈالر پر لے کر گئے فورن ریزیرز ہماری اوپر ہر لحاظ سے پاکستان کی ایکانومی اوپر جاری تھی یاد رہے اس میں سے آدھا وقت تین سال میں آدھا وقت جو ہے عمران خان کی قوت میں وہ کوویٹ کا تھا لیکن عمران خان نے بہتر اکنومک منیجمنٹ کی تین ہزار اٹھ سو تین ہزار آٹھ سو ارب ہمارا جو ہے ٹیکس کلیکشن سی دوہزار آہ آہ اٹھارہ میں لیکن جب عمران خان نے اوپر میں جاتے ہیں چھ ہزار ارب روپے پہ وہ ٹیکس کلیکشن چلی جا دیئے امیر سے ٹیکس لے کے غریب کو ٹرانسپر کر رہے تھے پیٹرول ڈیزل اور بجلی کی کیمسوں میں انہوں نے کبھی اس لیے کی تھی کہ بہتر اکنومک منیجمنٹ اور وزید کرنی تھی ریشیا کے ساتھ چیز ہو رہی تھی اور مزید پیٹرول عمران خان نے سستہ کرنا تھا ڈیزل سستہ کرنا تھا یہ چیزیں ہونی تھی تو آج جو اکنومی کے حالات ہیں جہاں پاکستان چلا گیا ہے آٹھ لاکھ لوگ پاکستان جو ہے وہ چھوڑ کے جا چکے ہیں بے روزگاری بڑھ رہی ہے مہنگائی جو ہے پاکستان کی تاریخ کے سارے ریکارڈ توڑ دیں گے ایسی صورتحال میں تو حل ہی یہ ہے کہ کنسنسز اور حل ہی ہے الیکشن تو یہ حل تجویز کی عوام میں آپ الیکشن کی اناؤسمنٹ کریں آپ دیکھیں سٹاک مارکٹ کیسے اوپر جاتی ہے کیسے معاشر شعریہ شعریہ بہتر ہوتے ہیں لیکن بات چیز کا صرف ایک راستہ ہے اور وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا جو ہے وہ اعلان کیا جائے اور جب ایسا ہوگا تو پاکستانی عوام جو ہے اس کے اندر اور پوری مارکٹ کے اندر ایک مصبت سوچائے گی اور ایک رجان ایسا آئے گا کہ پاکستان کی اکانومی کو واپس ہم ٹریک پر آ سکیں گے جمہوریت میں جمہور کی سنی جاتی ہے اگر آئین کی خلاف ورزی ہوتی ہے نوے دن کے اندر اندر الیکشن کی ناؤسمنٹ ابھی تک نہیں ہوئی الیکشن ہونا نوے دن کے اندر ضروری ہے وہ ایسی صورت میں آئین شکنی ہوگی جس میں تمام مقلاب تمام ہمارے لیگل ایکسپرٹ تمام لوگوں کی متفقیر آئے ہیں جس سے کوئی اور راستہ نہیں ہے اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ آئین شکنی کے زمرے میں آئے گا اور اس کی سزا آپ کو پتہ ہے آرٹیکل سکس لگتا ہے اس لیے ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے جو کہتا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے یا یہ نہیں ہو سکتے یہ سارے ہیلے بہانے یہ جلیں گے نہیں آئین کے مطابق الیکشن ہونا ضروری ہے اور یہی پاکستانی قوم کی دمان بھی ہے اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو کاروائی ہوگی جی ایک چھوٹا سوال ہے کہ شیخ عشید آپ کے اتحانی ہیں اور ہر جگہ میں میڈیا ہو ڈاک شوز ہوں جلسے ہر جگہ میں ان کے نے آپ کے ساتھ عمران خان کے ساتھ ازارے یک جیتی کیا پہلی سماج جب ان کی تھی جس دن گرفتار کر کے پیش کیا گیا اوزن پیڈی آئی کا کوئی نانومہ جو ہے سینیٹر ہو یا پارلیمنٹ قومی سمجی کا ایم این اے پیش کوئی بھی ان سے ازارے یک جیتی کے لیے آج ہمارے بڑی تعداد میں یہاں پہ لوگ موجود ہیں ہم جی اپنے پرچے بھی ہیں اور جس وقت وہ یہاں ہوتے ہیں ہم کسی اور عطالت میں ہو سکتے ہیں ہم اتھر ہی پھر رہے ہوتے ہیں انہی گلیوں میں ایک کچیری کی گلیوں میں سب اویلیبل ہیں میں تو کہتا ہوں یہاں پہ ہم باہر اگر جلسہ رکھ لیں پوری قیادت ہماری یہاں ہوتی ہے تو ہم آذر ہیں شیخ رشید صاحب کے ساتھ ہم ہر جگہ پہ ہر پلیٹ فارم پر ان کے ساتھ ازارے یک جیتی کیلئے تیار ہیں اگر پہلی پیشی کی ٹائمنگ کی ایسی کوئی ایسا نہیں پتا چلا تو الگ بات ہے لیکن آج بھی ہم ہیں اور ابھی ہم ہیں انہوں نے آنا تھا ابھی تکنیہ آئے یہ بھی آپ چیک کر لیں کہ ان کی فیشی تھی شہد مقلا میں بتا رہے ہیں اور ابھی انتظار کر رہے ہیں ان کا سارے اور ہماری ساری جو قیادت ہیں وہ ہر طرف کونشن کی گوشت کرتے ہیں سارے اپنے اپنے مقدمے بھی دیکھ رہے ہیں لیکن شیخ رشید کے ساتھ ہماری عمامی مسلم لیگ کے ساتھ تحریک انصاف کا ناس اتاد ہے شیخ صاحب تو ہمارے دلوں میں بستے ہیں شیخ صاحب کے ساتھ ہم کھڑے ہیں بہت پیاری بات کیا آپ نے بہت پیاری بات کیا جب جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ مخلوط حکومت کی بہت سی ایسے چیزیں سے جو عمران خان صاحب کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں کر پائے یہ بات ٹھیک ہے مخلوط حمد کی وجہ سے کوئی کبھی کس چیز پر بلیک میل کر رہے ہیں کبھی کس چیز پر بلیک میل کر رہے ہیں یہ جو سلسلہ تاہیتا تھا لیکن اب انشاءاللہ عمران خان دو تیاری اکسلیت سے زیادہ لے کر کہیں گے اور دو تیاری اکسلیت سے زیادہ لے کر آگے وہ ساری اصطلات کریں گے یہ اصطلات ہونی آپ نے کہا بلکل ضروری ہے اور میں آپ کی طرف سے ایک بات آجیں اے پی سی میں آپ جارے ہیں راہ صحابہا کنے میرے اس پہ اے پی سی میں آپ جارے ہیں اے پی سی میں آپ سوال ہے سوال پھدی آگے 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 سوال کریں امیر صحابہ رہیئیت امیر صحابہ رہے ہیں بسمیل الرحمان نے سب سے پہلا آپ کہا بہت چکریہ تیصل جاوید خان یہاں پہ کڑا ہے انہوں نے بڑی تفصیل سے بات کی ہو گیا اور بہتر بات کی ہو لیکن دو تین چیزیں یہاں پہ میں واضح کرتا چلوں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ حکومت کی ترجیات دیکھیں کہ ایک طرف ہمارے بشاور میں سانیا ہوا اور سو سے زیادہ ہمارے پولیس کے جوان شہید ہوئے لیکن دو تین چیزیں اس وقت ہوئے اور آپ کو میں کہتا ہوں کیونکہ جب یہ آپ کو حالات سے ہم آگاہ کر رہے تھے جون سے تو اس وقت میڈیا کو انسٹرکشن تھی کہ آپ نے بلیک آؤٹ کرنا ہے اور ہمارا ایک بیان تک نہیں چلائے گیا جب ہم بتا رہے تھے کہ خدا کیلئے پاکستان میں آگ لائی جا رہی ہے اس کو بچائیں جب آگ لگ جاتی ہے تو پھل تیل چڑکنے کیلئے بہت سارے لوگ آتے ہیں جب لاشے گر جاتی ہے تو اس کو گننے کیلئے بہت سارے کیمرے پہنچ جاتے ہیں لیکن لاشے کیوں گرے کیوں ہم اپنے جوانوں کے لاشے اٹھائیں سب سے پہلی ہماری ترجیح یہ تھی آٹھ مہینے خاموشی اختیار کی گئی بلکہ انٹیریر منشٹر نے ٹیوی پہ آکے یہ کہا ہمارا سٹیٹمنٹ نہیں چل رہا آمن کا سٹیٹمنٹ نہیں چل رہا باڑ اکارا جا رہا ہے وہ نہیں چل رہا افغانستان میں وہ فود بھیجے جا رہے ہیں وہ نہیں چلا رہے ہیں امریکہ کے حوالی سے ہم سوال کر رہے ہیں وہ نہیں چلا رہے ہیں ہمیں کسی اور کی جنگ میں اندر منانے کی کوشش ہو رہی ہے وہ بیانات نہیں چلا رہے ہیں لیکن انٹیریر منشٹر کو چلاتے ہیں کہ وہ آکے کہتا ہے کہ یہ چھوٹ بول رہے ہیں کوئی دشتگردی واپس نہیں آ رہی ہم نے قلعہ کمہ کر دیا کہ پتا نے کیا کر دیا ہے ہم آگاہ کرتے رہے ہیں میڈیا کو چیخ چیخ کی بتاتے رہے کہ میڈیا کے دوستو جب ہماری لاشیں اٹھی گی کٹے ہوئے ہاتھ اور کٹے ہوئے پیر مت دکانا ابھی دکھاؤ کہ بچاؤ ان لوگوں کو سب خاموش سکون جھوٹ پروپیگنڈا اور بدلے میں کیا ہوتا ہے کہ میرے ان سوالوں کی پوچھنے کے بعد میرے اوپر بغاوت کے مقدمے ہو جاتے ہیں کہ آپ کیوں یہ بات کر رہے ہو کہ پاکستان میں آگ لگائی جاری ہے آپ کیوں یہ بات کر رہے ہو کہ افغانستان میں ہماری کیا بات ہوئی ہے آپ کیوں یہ بات کر رہے ہو کہ سرحت اکار کے جس پہ ارگو روپے لگ چکا ہے لوگ کیوں آ رہے ہیں آپ کیوں یہ سوالات پوچھ رہے ہو کل بھی ہمارا امن مارس کا شام کو اطلاعات ہی ہے کہ ایک میں ورنٹ گریفتاری جاری ہو چکی ہے اور دوسرا کچھ اور ہے ادھر بھی آپ نے پیش ہونا ہے تو میرے پاکستانیوں جو بھی آپ کی امن کی بات کرے گا جو بھی ڈالروں کے اوپر آپ کو جب بیجا جاتا ہے اس کی خلاف بات کرے گا جو بھی یہاں پہ غلامی نہیں تصمیم کرے گا تو اس کو غدار بھی کہا جائے گا اس کو باغی بھی کہا جائے گا بھائی میں آپ کا سوال سب سے پہلے رہوں گا پرسوی پریس کانفرس میں آپ نے پریس کانفرس سے پہلے سوال پوچھ رہے تھے تو یہاں پہ یہ چیزیں چل رہی ہیں ترجیہات کیا ہے ترجیہات امن نہیں ہے ترجیہات یہ کہ فیصل جاوید کے اوپر مقدمہ کر دو مراسید کے اوپر مقدمہ کر دو شیخ رشید کو پہلے گریفتار کر دیا اور اب ان کے اوپر مجیب کیا کیسز بنانی ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کیوں شیخ رشید نے کیا کیا تھا شیخ رشید آواز اٹھا رہا ہے شیخ رشید عوامی ایشوس کی اوپر بات کر رہا ہے توہ چودری نے کیا کہا تھا اس نے آئین اور قانون کی اوپر آپ کو چلنی کا درست دیا عظم سوا کی پچھتر سالہ بہتر شخص اس کی اوپر آپ نے تشدد کیا اس کو ننگا کیا اس کا کیا قصور تھا جن نے کیا کیا تھا یہاں پہ جو بھی بات کرے گا آپ ان کے ساتھ یہ کرو گے یہ غلط ہے اور میں ان کو بتانا چلوں کہ ایک ہی چیز ہے میں اپنے آل آدھیہ سے سوال کرتا ہوں بسط احترام آج ہر پاکستانی سوال کر رہا ہے کیا پاکستان میں آئین اور قانون موطر ہو چکا ہے پھر پاکستانی ایک اور سوال کر رہے ہیں آج کل ٹیو پر ایک تفسیرہ ہو رہے ہیں کہ ہمارے پولیس کے جوان جب ابھی دماکہ ہوا ان کی لاشیں نہیں اٹھائے گئے تو دو بے شرمی کی گئی پہلا یہ کہ آدھے گھنٹے کے اندر ٹویٹ کر کے کہا جاتا ہے کہ الیکشن ہوگا کی نہیں ہوگا کیونکہ آلات خراب ہے تو آپ لوگوں کے ذہن میں سوالات کیا پیدا کر رہے ہو دوسرا امپورٹڈ وزیراعظم کہتا ہے کہ ہم نے پولیس کو پیسی دیتے ہیں اس کا جواب دے وہ بے شرم ان کے سو بندے شہید ہو گئے ہیں فرنٹ لائن پہ لڑتے ہیں ہمارے عمل کو یقینی بناتے ہیں آپ ان کے لگر دو صحیح لفظ نہیں کہہ سکتے ان کے عمل کو یقینی نہیں بنا سکتے ان کے لئے بات نہیں کر سکتے کم از کم یہ بے شرمی تو مت کرو اور پھر کہا جاتا ہے کہ اے پی سی بلائیں گے پھر کہا جاتا ہے کہ اب اکٹے بیٹیں گے پہلے نہیں مان رہے حالات سے مو پیر لیتے ہیں اس پر پوپر پوپر گنڈا کہتے ہیں پھر آخر میں تباہ کیے بات کہتے ہیں آپ پریشن کرے کے مزاکرات کرے ہمارے امن کو تباہ مت کرو ہماری سب سے بہنے ادوسرا آئین اور قانون کو آپ اپنے بیرو ترے مت رون دو یہ پاکستانی قوم کی بات ہے باقی پاکستان کی ساتھ امنوں جو کیا ہے سوالوں کا تو جواب دے لیں اور ایک چیز جس میں خودداری کی آئیٹ کروں گا عمران خان وہ لیڈر تھے جسنا مران صاحب نے بات کیا آپ اپنی قوم کیلئے کھڑے ہوتے ہیں ایک خوددار قوم بنانے جارے تھے عمران خان کیوں ایبسلوٹلی ناٹ کہا کیوں عمران خان اپنی قوم کے لیے کھڑے ہوئے دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نے صبح و شام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ یہ ڈالروں کے عوض خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر عمران خان نے سیلف اسٹیم اس قوم کی بحال کی تھی کیوں جنرل مشرف کا دور پاکستان میں ڈس ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں اس کے بعد دس سال کے لیے یہ چارٹر آف کرپشن والے آتے ہیں پیپلز پانٹی اور نون لیگ چار سو ڈرون اٹیک ہوتے ہیں پھر عمران خان کی حکومت آتی ہے ایک ڈرون اٹیک نہیں ہوتا کیوں کہ وہ لیڈر جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہے اپنے ملک کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے ایک چواہ پیدا ایک چواہ پیدا آپ کا کیا خیال ہے میں نے نام بھی لیے میں نے سوال بھی پوچھے آپ جس کے لیتے ہو پھر ہمت نہیں ہوتی کہ اس کو چلائے دوسرا 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 یہ بھی سنیے گا کہ ایپ ایکس کومیٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی جب یہ سیکیورٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی آپ کو یاد ہوگا سوال ہم اٹھا رہے تھے منتخب حکومت ہماری تھی منتخب نمائندے ہمارے تھے ہمارے مستقبل کے بیسلے ہو رہے ہیں ہمارے لوگوں کو اندر منائے جا رہے ہیں اس کے اوپر جھوٹ اور پوپگنڈے کا نام اس کو بھی آ جا رہے ہیں لیکن سی ایم کے پی گیم احمد خان کو نہیں بلائے جاتا کیوں نہیں بلائے جاتا ہم تو سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیسی ہوا کہ امران خان کے حقومت میں آپ کے علاق ٹھیک تھے امن تھا پھر چند دنوں میں کیا ہو گیا ریجیم چین اپریشن میں امریکہ نے آپ کو مسلط کیا آپ بدلے میں امریکہ کو کیا دے رہے ہو کیا امریکہ کو اڈے دینے کی بات ہو چکی ہے کیا امریکہ کو ائر سپیس دینے کی بات ہو چکی ہے کیا پھر سے ہماری لوگوں کو اندر منائی جانے کی بات ہو چکی ہے یہی تو سوالات ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جب آٹھ مہینے سے دو چیزیں یاد رکھئے گا میں آج ہر پاکستانی کے پاس کل ہمارا آپ نے کہنا کہ ایپیس کومیٹک ایمیٹنگ تھی وہ بل کمروں میں ہماری مستقبل کی فیصلی کر رہی تھے میں اپنے قوم کے ساتھ سلکو پیتا خیبر پتنخواہ کے لوگوں کے ساتھ تھا کہ ہمیں امن چاہیے ہمیں ڈالروں کے عزمت پیچو آپ مجھے بتاؤ کہ بل کمروں کی فیصلیٹک ہوتے ہیں کہ قوم کی فیصلیٹک ہوتے ہیں ہمارے لوگوں کی فیصلیٹک ہوتے ہیں مستقبل ان کا گھر ان کا زندگیہ ان کی امن ان کا تم کون ہوتے ہیں ان کے فیصلی کرنے والے آٹھ مہینے پہلے افغانستان موفد بیچ کے تم کون ہوتے ہو دادروں کیورس ہمارے لوگوں کو بیٹھنے والے تم کون ہوتے ہو ہمارے لوگوں کا سعودہ کرنے والے کیا یہ سوالات غلط ہیں اور میں میڈیا کو بھی کہتا ہوں میں بار بار کہتا ہوں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جب تاریخ لکھ کی جائے گی جب ہمارے مجروموں کی پیرست ہوگی اس میں آپ لوگ نہیں لیکن جو بڑے بڑے میڈیا ہاؤسیز ہیں جو اوپر بیٹھے ہیں کہ ہم کہہ رہے تھے کہ لاشے بچاؤ خصوص خاموش تھے جب لاشے گر جاتی ہے وہ گننے کے لئے کیمرے آ جاتے ہیں گھٹے ہوئے ہاتھ اور پیر دکھاتے ہیں سٹیچر آئیم کونرس پہ کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی شکلیں دکھاتے ہیں پہلے کیوں سوال نہیں اٹھاتے ہیں پھر پہلے کیوں ساتھ نہیں دیتے ہیں جو آگ لگنی کا انتظار کرتے ہیں جو آمل بھائی کی نہیں بناتے مراد صحیح صاحب مراد صحیح صاحب آپ ایک تو کھوڑی اپنی لینگجھ ٹھیک کریں جنرلیس کا کام ہوتا ہے سوال کرنا ہے جواب دینا نہ دینا آپ کا اسے کام ہے چسکوں والی بات آپ نہ کریں آپ لوگ ہمیشہ سے نعرہ لگاتے ہیں کہ یہ جو نامعلوم ہے ہمیں معلوم ہے حمد پیدا کریں نامعلوم ہے کہ نام کچھ نہیں لیتے دیکھیں میرا یہ نعرہ نہیں ہے میرا یہ نعرہ نہیں ہے اور یہ میرے موں میں آپ نہ ڈالے میں وہ ہوں جو پاکستان میں اتفاق اور اتیاد کی بات کرتا ہوں میں وہ ہوں جو قومیت کی نام پر سیاست نہیں کرتا پاکستان کے اوپر بات کرتا ہوں میں وہ ہوں تو تقسیم کو ختم کر کے اتحاد کی بات کرتا ہوں یہ نعرہ میرا نہیں ہے میرا ملک ہے میرا ملک ہے میرا ملک ہے اور میں نے کل بھی جب امن مارچ کیا تو ہمارا امن مارچ کا نام تو اس قومیت کے نام پہ نہیں تھا پاکستان امن مارس کا یہ میرا ملک ہے میں اسلامباد کے شہروں سے بھی اپیل کرتا ہوں میں کراچی کے شہروں سے بھی اپیل کرتا ہوں میں پیٹا کے شہروں سے بھی اپیل کرتا ہوں میں سواد کے شہروں سے بھی اپیل کرتا ہوں سب متحد ہوں گے آگ لگے گی خیبر میں تو تفیش اسلامباد میں میں حسوس کرے گا آگ لگے گی سواد میں تو میرا لاہور اور پنڈی بھی اس کی تفیش میں حسوس کرے گا میرے موں میں یہ الفاظ نہ ڈالے میرا ملک ہے میں اس میں کراہدار نہیں اس کا مالک ہوں اس کا شہری ہوں یہ میرا ملک ہے اور دوسری بات یہ میرا دوست ہے میں جانتا ہوں میں اسے جس انداز سے بات کروں وہ مائن نہیں کرتا تو آپ بھی مائن نہیں کرتا یہ بات نہیں ہے دوسری بات کریں